اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس کہانی کی دو سو اٹھتر اکسات آپ دیکھ چکے ہیں آج اس کہانی کا اختتام ہوا جاتا ہے اور اس کہانی کی آخری قسط ملائزہ فرمائیں لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس کہانی کے اختتام کے بعد آپ اگلی کون سی کہانی سننا پسند کریں گے اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور کامٹ سیکشن میں اپنی ناپسند اور پسند کا اظہار لازمی کیجئے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں لازمی آگاہ کیجئے گا تو چلیے آئیے اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں سٹین گن پھینک دو مارشل فیوڈل سٹین گن پھینک دو بہت ضروری ہے فیوڈل اس طرح اچلا کے سٹین گن خود بخود اس کے ہاتھ سے نیچے گئے گئی اور فیضا جہبی نے اسے ٹھوکر مار کر مارشل فیوڈل سے دور کر دیا فیوڈل کی آواز تک حیرت سے بند ہوئی تھی تب فیضا جہبی نے کہا میں تم سے معافی چاہتی ہوں مارشل لیکن ایک غلط فہمی ایک اور بہت بڑا نقصان کرنے جا رہی تھی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم سے گستاخی کی ہے جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں وہ سن لو سبر و سکون کے ساتھ اس کے بعد میری گردن تمہارے سامنے خم ہوگی اور تم مجھے میری اس گستاخی کی سزا دے سکتے ہو فیوڈل کے پیروں کی جان نکل گئی تھی وہ لڑکڑا کر چند قدم آگے بڑا اور فیضا جہبی پیچھے ہٹتی رہی پھر فیوڈل نے کہا میں کھڑا نہیں رہ سکتا میں کھڑا نہیں رہ سکتا میں ختم ہو گیا فی جی تو ہی تو میری زندگی کا آخری سہارہ تھی تو بھی غداروں میں ہے ارے پاگل مجھ سے پہلے کہہ دیتی تو ان بیچاروں کو میں زندگی سے محروم کیوں کرتا جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کون میرا اپنا ہے اور کون میرا دشمن سر میں آپ کو ابھی متمائن کیا دیتی ہوں آپ نے لائنز سے رابطہ قائم کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ لائنز آپ کے لئے کچھ کرنے میں ناکام رہے ہیں سر آپ نے یہ فیصلہ بڑی جلدبازی میں کر دیا ہم تو آپ کے لئے روزے اول سے سرگرمے عمل تھے آپ نے ہم پر احسان کیا تھا ہم نے اس احسان کا کرز اتارنے کے لئے بڑی محنت کی ہے سر جن لوگوں کو آپ نے ختم کیا ان لوگوں کا ختم ہو جانا ہی بہتر تھا لیکن یہ ساری تجویز آخر کار ہم نے آپ کو دی میں فیجی نہیں ہوں اور وہ ڈرین بھی نہیں ہے ہم دونوں لائنز کے کارکن ہیں اور آخر کار ہم نے آپ کو دشمنوں کو آپ تک پہنچانے میں اور انہیں آپ کے راستے سے ہٹانے میں آپ کا سونپہ ہوا فرض پورا کر دیا ہے براہ کرم سکون سے کام لیجئے فیضا جابی نے اپنے چہرے سے فیجی کی ماسک ہٹا دی اور مارشل فیوڈل کے جسم میں جیسے دوبارہ جان پڑ گئی تو فیجی فیجی کا کیا ہوا نہیں سر وہ موجود ہے چونکہ وہ آپ کی منظور نظر ہے آپ اجازت دیجئے مسٹر ڈرین کو مسٹر جہانگیر جمال شاہ آپ براہ کرم اپنا چہرہ مارشل فیوڈل کے سامنے کر دیجئے اور اس وقت میں نے اپنے چہرے پر سے میک اپ ماسک اتار دی مارشل فیوڈل آنکھیں بند کر کے گردن جٹکنے لگا ایک لمحے تک کو سوچنے کے بعد اس نے کہا مجھے فیجی کی صورت اور دکھا دو اس کے بعد میں اپنے حواس کائن کر سکوں گا میں اسے لے کر آتا ہوں میں نے کہا اور باہر نکل گیا مارشل فیوڈل کی کیفیت کا مجھے احساس تھا فیجی بدستور بے ہوش تھی میں اسے کندے پر لاد کر اندر لائیا اور مارشل فیوڈل اس کی طرف دوڑ گیا اس نے اس کے موں سے کپڑا نکالا اس کے ہاتھ پاؤں کھولے پھر اس کے سینے پر کان رکھ کر اس کے دل کی دڑکنوں کا اندازہ لگانے لگا تو میں نے کہا نہیں مارشل یہ صرف بے ہوش ہے آپ اس کے بارے میں بلکل فکر مت کریں ہم اپنے کام کے لیے اسے بے ہوش کرنے پر مجبور ہوئے آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس قدر محنت کرنے کے بعد اپنے فرائز سر انجام دیئے ہیں لائنزور تنظیم آزادی فلسطین آپ کو آپ کے دشمنوں کے خاتمے پر مبارک بات دیتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے بعد آپ ہر طرح کے حالات پر قابو پانے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اس پر قابو پا لیں گے ہمارا مشن ختم ہو گیا ہے اس لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں مارشل فیوڈل عجیب سے انداز میں ہمیں دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا مجھے کچھ وقت دو کہ میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں اگر آپ اب بھی ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہم یہاں رکیں نہیں میں محفوظ ہوں برائی کرم تھوڑا سا وقت درکار ہوگا ہمیں ان حالات پر قابو پانے کے لئے مجھے امید ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی محسوس نہیں کرے گا میں نے فیضہ جیبی کو اشارہ کیا اور اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل پڑے فیضہ جیبی بے انتہا خوش تھی راستے میں اس نے کہا اور اگر اس کے بعد ہم شی گاؤں میں رکے تو ہم سے بڑا بے وقوف روح زمین پر اور کوئی نہیں ہوگا جو حکم محترمہ فیضہ جیبی میں نے تو بہرحال آپ کی غلامی قبول ہی کر لی ہے نہیں جہانگیر جمال شاہ میں تمہارے قدموں کی خاک ہوں فیضہ جیبی جذباتی لہجے میں بولی ایسی باتیں نہ کرو فیضہ میں نے تمہیں قدموں کی خاک بنانے کے لئے نہیں آنکھوں کی بینائی بنانے کے لئے حاصل کیا ہے فیضہ بچپن سے میری ایک کیفیت مجھے پریشان کرتی رہی ہے کیفیت ہاں مجھے بتانا پسند کروگے ہاں فیضہ میرے والد جیسا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں محکمہ پولیس کے ایک بڑے آفیسر تھے سخت گیر اور ڈکٹیٹر قسم کے انسان میرے بائیوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر میرے والد صاحب کا دل جیت لیا مجھ سے وہ کچھ پرخواش رکھتے تھے اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے نفرت کرتے تھے تو غلط نہیں ہوگا میرا ایسی پڑ جاتی ہے کہ انسان مختلف کیفیات کا شکار ہو جاتا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس مشکل سے آزاد کرا لوں اب میں اپنے لیے اور کوئی ایسی مشکل نہیں پالنا چاہتا جو مجھے میرے ماضی کی یاد دلاتی رہے فیضہ جیسا کہ ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ لائنز کے لیے یہ کام مکمل کرنے کے بعد ہم اس زندگی کو خیر بات کہہ دیں گے اور وطن واپس چلے جائیں گے تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں تمہارے ذہن میں اور کوئی بات ہے بلکل نہیں ہم اپنے مقصد کی تکمیل کر چکے ہیں اور اب ایک آزاد زندگی کے خوش مند ہیں لیکن میں تمہاری اس بات سے بھی پوری طرح اتفاق کرتی ہوں کہ یہاں سے نکل جانا بلکہ فوراں نکل جانا اب ہمارے حق میں ہے اور اسی میں ہماری سلامتی ہے بلکل میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی اور پھر ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہم وہاں سے چل پڑے اور بیرود پہنچ گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کون سا کارنامہ سر انجام دے آئے ہیں نہ ہی ہمیں کوئی ایسی مشکل پیش آئی تھی جو ہمارے لیے باعث سے تردد ہوتی چنانچہ ہم پرسکون انداز میں یہاں پہنچ کر اپنی مصروفیات میں گم ہو گئے ہم نے وطن جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی لیکن ہماری روانگی سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم لائنز کا وہ کام کر کے آئے ہیں جو بحالت مجبوری التوا میں ڈال دیا گیا تھا کچھ ایسے ہم لوگوں نے ہم سے ملاقات کی جو بڑی محترم حیثیت کے مالک تھے بڑے بڑے نام اس میں شامل تھے جنہوں نے پوری دنیا میں دوم مچا رکھی تھی یہ لوگ ہم سے ملے ایک بہت ہی معزز و محترم شخصیت نے فیزا جبی سے کہا ماشاءاللہ میں تمہاری صحت بھی بہتر پا رہا ہوں فیزا اور تمہیں بڑا مطمئن اور مسرور دیکھ رہا ہوں لیکن برائے کرم اس امید کے ساتھ کہ تم مجھ سے جوٹ نہیں بولوگی میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو فیزا نے نیازمندی سے گردن جکائی اور بولی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے جوٹ بولنے کی مرتقب ہو سکتی ہوں ہرگز نہیں تو پھر فرمائیے یہ بتاؤ کہ لائنز کے لیے مارشل فیوڈل کے حق میں جو کام سر انجام دیا گیا ہے اور جس کے کرتا درتا صرف دو افراد ہیں کیا وہ تم تھی فیزا جبی اور تمہارے ساتھ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کروں گی کہ میں لڑکی ہوں کیا مجھے اس کا موقع دیا جائے گا کہ میں تم میرے لیے بیٹی کی ماند ہو فیزا میں ایک بزرگ ایک باپ کی حیثیت سے تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تمام معاملے کی کیا حیثیت رہی ہے جنابِ علی یہ بات ہم میں سے سب جانتے ہیں اور محترمہ احمد سلامہ نے کچھ عرصہ قبل جو ذمہ داری قبول کی تھی اور جو کچھ بنیادی الجنوں کی بنیاد پر پوری نہیں کی جا سکتی تھی اور جس کے لیے مارشل فیوڈل سے وعدہ کیا گیا تھا اور اس ذمہ داری میں مجھے ایک بڑا حصہ دیا گیا تھا اصل میں میری بیماری کا ایک مقصد یا ایک وجہ جہانگیر جمال شاہ بھی تھے آپ نے ایک بزرگ کی حیثیت سے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہر بات سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دوں تو محترم میری یہ بیماری جہانگیر جمال شاہ کے آنے سے دور ہو گئی آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب میں تنظیم کے لیے کوئی کام نہ کروں اور حکم ادولی کو ایک جرم تصور کیا جائے گا پھر جہانگیر شاہ آگئے ہم نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی اور آخر کار ہم یہاں سے شیگاو روانہ ہو گئے اور پھر قدرت نے ہمیں سرخ رو کیا لائنز کے سپورت جو کام کیا گیا تھا اس کی تکمیل ہو گئی ہماری سے بڑی خوشبختی کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ ہم یہ کام کرنے کے بعد واپس آگئے اور اب اس محنت کا سلح درکار ہے وہ سب چونک پڑے تھے احمد سلامہ نے تاجو بری نگاہوں سے فیزہ جابی کو دیکھا اور بولے کیا چاہتی ہو فیزہ کیا سلح مانگنا چاہتی ہو مارشل فیوڈل اس سلسلے میں ہمیں جو کچھ دے چکا ہے وہ اب تک ہم پر کرز تھا ہم نے تو تنظیم پر سے یہ کرز چکایا ہے بولو تم اس سلسلے میں کیا چاہتی ہو آپ کی دعائیں اور جہانگیر جمال شاہ کے وطن جانے کی اجازت ہم لوگوں نے دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ لائنز کی طرف سے یہ مہم سر انجام دے کر ہم شادی کر لیں گے اور جہانگیر جمال شاہ کے وطن جا کر آباد ہو جائیں گے اور اسی وعدے کے ساتھ ہم لوگ اپنی اس مہم کے ساتھ نکلے تھے اور یہ بھی تصور کر لیا تھا ہم نے کہ اگر اس مہم میں ہماری زندگیاں کام آ گئیں تو ہم اپنی اس موت کو بھی اپنی محبت کی کامیابی سمجھیں گے خدا نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہم بہرحال ایک اہم کام کی تکمیل خوش اسلوبی سے کر چکے ہیں اگر مجھے کسی قابل سمجھا جائے تو میری ایک درخواست بھی منظور کی جائے میں نے پہلی بار اس گفتگو میں دخل دیا جہانگیر جمال شاہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے پہلے تنظیم آزادی فلسطین کے لیے تم نے خاموشی سے جو کچھ کیا ہے تنظیم اس سے لاعلم ہے تو اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دو بہت بڑی شخصیت ہے تمہاری ہمارے لیے اور دل و جان سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں بتاؤ میں فضا جابی کو خاموشی سے اپنے ساتھ اپنے وطن لے جانا چاہتا ہوں لیکن اس کا نکاح تو یہی ہوگا کیا تم ہم سے یہ حق بھی چھین لوگے نہیں میں نے مسکرا کر کہا اور اس کے بعد کچھ جذباتی ہنگا میں ہوئے نکاح کے رسم ادا کی گئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جس خلوص کا اظہار کیا تھا درحقیقت یہ سب کچھ مجھے ایک اجنبی دنیا کی کہانی محسوس ہو رہی تھی میں خود بھی جذباتی ہو گیا تھا یہاں تک کہ انتہائی مہتات انتظامات کے ساتھ ہمیں ہمارے وطن روانہ کر دیا گیا اور طویل ترین عرصے کے بعد سرزمین وطن پر پاؤں رکھنے کا موقع ملا تھا اور سرزمین کے لمس کو محسوس کر کے دل و دماغ پر جو جذباتی کیعفیت تاری ہوئی تھی اس نے مجھے رولا دیا فضا جب بھی حیران رہ گئی تھی برحال جب مجھ پر سے جذباتی کیعفیت ختم ہوئی تو فضا نے کہا یہ بہت ضروری تھا جہانگیر ان آسوں سے تمہارے آنکھوں کی نلاتیں بہ گئیں اور اب یہ ملک یہ وطن اور تمہارا شہر تمہارے لیے ایک تقدس کی جگہ ہے جن حالات سے تم گزر چکے ہو اب ان حالات پر صرف شرم سار ہو لیا کرنا ہاں یہاں میرے چار ایسے دوست بھی رہا کرتے تھے جو ہر لمحے اور ہر وقت میرے ساتھ ہوا کرتے تھے میں انہیں تلاش کروں گا اور پہلے ان سے اپنے گھر کے حالات معلوم کروں گا ممکن ہے انہیں اس بارے میں معلومات حاصل ہوں چنانچہ میں نے ایک ہوتل کا رخ کیا ہوتل میں قیام کرنے کے بعد ہم کچھ دن تو خاموشی اختیار کیے رہے ہاں اتنا میں نے ضرور کر لیا تھا کہ قرائے پر ایک کار لے کر پورے شہر میں گمتا رہتا تھا یہاں تک کہ ایک دن میں توفیق کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اتفاق سے فضا کو کچھ اشیاء درکار تھی اور ہم ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہوئے تھے سٹور کی کاؤنٹر پر توفیق نظر آ گیا اور جب بل پے کرنے کے لیے میں اس کے پاس پہنچا تو وہ مجھے اور میں اسے دیکھنے لگا توفیق کا چہرہ شدت حیرت سے سرخ ہو گیا اور خود میری آنکھیں پھیل گئیں توفیق نے لرستی ہوئی آواز میں کہا جہانگیر یہ تم ہی ہو ہاں میرے دوست آخر کار تم مجھے مل ہی گئے جہانگیر تم 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 اور اس کے بعد توفیق بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا ایک عجیب تماشا ہو گیا تھا میں نے لوگوں کو یہ کہہ کر سمجھایا بجھایا کہ ہم دونوں درینا دوست ہیں اور بہت عرصے کے بعد ملے ہیں ڈپارٹمنٹل سٹور کا مینجر ایک شریف انسان تھا اس نے توفیق کو اجازت دی کہ وہ اس وقت میرے ساتھ چلا جائے کاؤنٹر وہ خود سنبھا لے گا توفیق خود بھی کاؤنٹر پر نہیں رہ سکتا تھا فیزہ ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی میں نے توفیق سے فیزہ کا تعریف کراتے ہوئے کہا تمہاری بابی توفیق کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا لیکن میں نے فوراں کہا ان بابیوں میں سے ایک نہیں جو کچھ وقت کے لیے تمہاری بابی ہوتی تھی اور اس کے بعد تو گویا 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 مافی چاہتا ہوں بابی جان توفیق نے کہا اصل میں بابی جان ہمارے کچھ رشتے ایسے ہیں جو اگر اردو میں ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ سوچیں گی کہ خام خام میں نے آپ لوگوں کے درمیان جگڑا کرا دیا نہیں ہمارے درمیان جگڑے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے خدا کرے ایسا ہی ہو میں انہیں اپنے بچوں کے بارے میں بتا رہا تھا جن کی تعداد نو ہے اور اب بس کر الہی والی بات ہے بس کر الہی جی ہاں اب اس لطیفے کو انگریزی میں بنا کر سناتا ہوں ایک صاحب اولاد کے بڑے آرزو مند تھے نام تھا افسر الہی پہلے بچے کا نام اکبر الہی رکھا دوسرے کا اصغر الہی تیسرے کا انور الہی چوتھے کا اہمر الہی اور پھر اسی طرح وہ بچوں کے ہم کافیہ نام رکھتے رہے ایک بار ان کی بیگم کے ہاں اولاد ہونے والی تھی تو لوگوں نے پوچھا کہ الہی اس بار اپنے نئے بیٹے کا کیا نام رکھو گے تو وہ صاحب افسردگی سے بولے اب تو بس اس کا نام بس یہی رکھوں گا کہ بس کر الہی فضا ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی تھی پھر اس نے کہا بہت دلچسپ ہیں یہ آپ کے دوست توفیق اب یہ بتاؤ کہ باقی تینوں بدماش کہاں ہیں یہاں نہیں ہیں بس انہیں بھی خیال آ گیا کہ محنت مزدوری کر کے روٹی کھمائیں ویسے تمہارے گر کی کہانی یہ ہے کہ تمہارے والد صاحب ریٹائیڈ ہو چکے ہیں زخمی ہو گئے تھے ٹانک کٹوانی پڑی اور اب گریلو زندگی بسر کر رہے ہیں اکبر جمال شاہ صاحب ایس پی لگے ہوئے ہیں باقی سب لوگ بھی عیش کر رہے ہیں بس علمیہ ایک یہ ہے کہ تیامور جمال شاہ صاحب وہوں سے محروم ہو گئے ہیں بہرحال میرے دل کو بڑے غم کا احساس ہوا تھا توفیق سے میں نے والدہ صاحبہ کے بارے میں پوچھا تو بولا وہ خیریت سے ہیں جاؤ میرے گر جاؤ توفیق نے یہ مشن سنبھال لیا اس کے جانے کے بعد میں فضا جبی سے ماضی کی گفتگو کرنے لگا مجھے ہر لمحے انتظار تھا کہ ٹیلی فون آئے اور مجھے گر آنے کی اجازت ملے اب مجھے احساس ہوا تھا کہ اندر سے میں اتنا برا انسان نہیں ہوں والد صاحب کی اس قیفیت کے بارے میں سن کر مجھے دلی افسوس ہوا تھا اور میں یہ سوچتا رہا تھا کہ کیا ہی عجیب واقعہ ہوا ہوگا وہ لوگ کیسے کیسے حالات سے گزرے ہوں گے میرے دل میں تو اکبر جمال شاہ کے بارے میں بھی کوئی قدورت نہیں تھی اور نہ ہی باقی لوگوں کے لیے بھرحال توفیق نے اپنا کام مکمل کیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ بڑی دلکش قیفیت کا حامل تھا اس وقت رات کے تقریباً آٹھ بجے ہوں گے جب ہوتل میں میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر سب سے پہلے جو شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا وہ تیمور جمال شاہ صاحب تھے جن کی بغل میں بے ساکھی دبی ہوئی تھی اور ان کی شخصیت اتنی ہی باروب نظر آ رہی تھی اندر داخل ہو کر مجھے گورنے لگے تو میں نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں کے نیچے اپنا اشانہ رکھ دیا اور تیمور جمال شاہ صاحب بے اختیار ہو کر رو پڑے میرا یہ قدم بھی بہت جذباتی کیافیت کا حامل تھا فیضہ جابی تک میرے اس اقدام سے رو پڑی تھی اور خود میرے آنسوں نکلائے تھے والد سارے بائی اور بابیاں یہاں پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد میں نے فیضہ جابی کا ان سے تعریف کروایا تو والد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور والد صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تم ہماری زندگی ہو بیٹی ہم پر ایک احسان کرنا ساری زندگی اس سرکش سے ہم محروم رہے ہیں اب اسے یہاں سے کہیں جانے نہ دینا اسے کہنا ہماری زندگی کے آخری لمحات میں اب یہ ہمارا ساتھ دے ہم تمہارے احسان مند ہوں گے بیٹی فیضہ نے گردن جکا دی تھی بہرحال میں نے فیضہ کو تفصیلات بتائیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چل پڑے ہوتل چھوڑ دیا گیا تھا تو کہانی یوں اختتام کو پہنچتی ہے اور بہرحال زندگی کی کہانیاں اسی طرح مکمل ہوتی ہیں ان کے رنگ بے شک ذرا مختلف ہو جاتے ہیں لیکن انداز یکسا ہی ہوتا ہے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو میری اس زندگی کی کہانی میں کون کون سے پہلوں پر اعتراض ہے بہرحال اعتراض بھی محبت کی نشانی ہوتا ہے میرے اپنے خیال میں آپ بھی میرے حق میں دعائے خیر کیجئے اور خاص طور سے میرے لیے یہ دعا مانگئے کہ میری آنکھوں سے یہ نیلاہٹیں گم ہو جائیں جنہوں نے مجھے زندگی میں نہ جانے کہاں کہاں بٹکایا ہے فیضہ جیبی کے لیے بھی آپ کی دعاوں کا طالب ہوں آپ کا اپنا جہانگیر جمال شاہ دوستو آخر کار آج اس سیریز کا اختتام ہوا جاتا ہے تمام دیکھنے والے خواتینوں حضرات سے گزارش ہے کہ اس سیریز کے بارے میں اپنی اپنی قیمتی رائے پیش کرتے جائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے آپ کی حوصلہ افضائی کا بہت بہت شکریہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی امیدوں کے مرکز وطن عزیز پاکستان کو درپیش تمام مشکلات سے نجات عطا فرما اسے امن کا گہوارہ بنا اور یہاں اسلام کا بول بالا فرما تمام محبی وطنوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ رب العزت مکار دشمن کی سازشوں اور چالوں سے پاکستان کو محفوظ رکھیں پاکستان زندہ بعد ناظرین ملتے ہیں اگلی شاندار سیریز میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان